تو شروعاتی سین کے اندر ہم ایک ریزورٹ کو دیکھ پاتے ہیں جہاں پر بہتی بیانک میسے کروا تھا ہر درف خونی خون فیلہ وادہ سارا کا سارا سامان بلکل استریاس تھا جس کے ساتھی سین یہی سے شفت ہوتا ہے کچھ دن پہلے جہاں پر ہم لوکل گورنمنٹ ورکرز کے گروپ کو ایک ساتھ ٹرابل کرتا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر آپ کے جاپ کر ان کا گروپ کولا رنگر نام کی ایک جبہ پر رکتا ہے اور تب یہاں پر ریویل ہوتا ہے کہ یہاں پر ان کو ایک مال بنانا ہے جو کی اس ایریے کی دیولپمنٹ کے لیے ہوگا جس سے کہ یہاں پر زیادہ لوگ آئیں گے سب کو یہاں پر بہت ساری جاپس ملیں گی اب یہاں پر انگیلا اور یونس اس پروجیکٹ کو لیل کر رہے تھے اور سپیشلی انگیلا اس پروجیکٹ کو لے کر بہت ایکسائیڈر ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ لوگ یہاں پر سبھی چیزیں انجوئے کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کو کمپیٹ کریں گے سائیڈ کے لیے کلیو آسسٹ کرتی ہے ان کی کوک کا نام کارل ہوتا ہے جو کی کافی ہی امروس نے چلکا تھا ساتھی زال یہاں پر اگر یا پر روجر نام کبھی ایک بندہ تھا جو کی ان کا کیرٹیکر تھا خیر اب سب ہی اپنے اپنے روم میں آرام کرتے ہیں اور کچھ سمی کے بعد پروجیکٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے آتے ہیں سب سے پہرے یہ لوگ پروجیکٹ کے مارکٹنگ پر بات کرتے ہیں جس میں انہوں نے ایک ویڈیو ایڈوردائزمنٹ بنائی تھی جو کی کافی زیادہ ویئرل بچکانی تھی جسی یہ اونلائن پیٹ فارم پر اپلوڈ کرنے والے تھے جس سے ان کی مارکٹنگ ہوتی اب یہ آئیڈیا گروپ کے دو سینئر میمبرز کو بلکل پسند نہیں آتا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ٹائم پر تو پیمپلر پر بیرا ہوا کرتے تھے اور ان کے حساب سے مارکٹنگ میں کچھ زیادہ ہی پیسے کرچ ہو رہے تھے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے ملا تھا اسی بات کو لے کر انگرلا اور انڈونوں کے بیچ کافی بحث ہو جاتی ہے جس سے کی ہم یہ جان پاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے ایک ساتھ پروجیکٹ پر کام کیا تھا جس دوران بھی ان لوگوں کی ایک دوسرے سے اچھی بارننگ نہیں ہوئی تھی ان شورٹ اس گروپ میں یونیٹی کمی صاف صاف دکھائی دی رہی تھی جس سے کی انڈرکلی سب بھی ایک دوسرے کو ٹونٹ مار رہے تھے اب تب ہی ہم شیف کارل کو دیکھتے ہیں جو کہ ان کے گروپ کے لئے کھانا بنا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی گیا سیلینڈر کا تم ہو جاتا ہے جس وجہ سے کارل کو اسے لینے گلے جانا پڑتا ہے لیکن راستے میں کارل کے ساتھ کافی عجیب چیز ہوتی ہے جب کار چلاتے ہوئے اس کے ٹائر کے اندر ایک بڑی سی کیلوں والی لگری فز جاتی ہے جس سے کی اس کا ٹائر پوری طرح سے پنچر ہو جاتا ہے اور اس لگری اور کیلوں کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا جیسے کی کہ اس نے جان بچھ کر اس کو یہاں پر رد دیا ہوگا اور یہی چیز کارل بھی اوکزف کرتا ہے اور پھر وہ جنگل کے اندر جا کر اس کا پتہ لابن لگتا ہے جس دوران اسے جنگل میں کچھ اور سیٹ اپ ٹرائپ دکھائے دیتے ہیں پر اس سے پہلے کی وہ کچھ بھی کر پاتا اس کے اوپر پیچھے سے آ کر کوئی اڈیک کر دیتا ہے اور وہ مارا جاتا ہے اب ریزورٹ پر پھر سے ہم ان کے گروپ کو دسکشن کردے ہوئے دیکھتے ہیں جس دوران ان کے گروپ کی ایک میمبر لینہ پروجیکٹ کے ایک کانٹریکٹ پر اوپر زوار اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کانٹریکٹ میں فارمر کو دیے جانے والے بجٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا گیا جس کے بعد یہ ریویل ہوتا ہے کہ ایسا کوئی بجٹ بنایا ہی نہیں گیا تھا اور بس فارمرز کی زمین لے لی گئی تھی اور ان کو ریٹرن میں کچھ بھی نہیں دیا جائے گا یہ بات لینہ سن کر بہت غصہ ہو جاتی ہے پر یونہ اس کو یاد دلاتا ہے کہ اس نے خود ہی ان کانٹریکٹ پر سائن کیا تھا جو بات بلکل سچ تھی لیکن لینہ کا یہ کہنا تھا کہ اس نے ان کانٹریکٹ پر سائن نہیں کیا اور یہ وہ کانٹریکٹ تو تھے ہی نہیں اور اگر اس کو پتا ہوتا کہ ان پروجیکٹس میں ایسا کوئی بھی بجٹ نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اس پر سائن نہیں کر دی اینیمیز آف سیچویشن کو بگردہ ہوا دیکھ کر یونہ اس ڈسکشن کو پوری طرح سے ٹویسٹ کر دیتا ہے اور بجٹ والی بات سے سپورٹ ڈسٹرائٹ کرنے ہی کوئش کرتا ہے جس کے اندر یونہ اس کا دوست کائے بھی اس کی ملت کرتا ہے جو کی گروپ کا ایک میمبر تھا اور ہمیشہ یونہ اس کی بٹرنگ کرتا رہتا اس کو لگ رہا تھا شایل اس کو بھی کچھ پرموشن یا پھر پیسے بکرے مل جائیں گے خیر کچھ ہی دیر میں ان کے لنچ کا سمیہ ہو جاتا ہے لیکن کار واپس نہیں آیا تھا جو کی واپس آتا بھی نہیں جس وجہ سے یعنی سبھی کے لئے کھانا بناتی ہے اور سبھی اس کو کھاتے ہیں اب یونہ اس لینا کے پاس آتا ہے اور وہ سمجھاتا ہے کہ پروجیکٹ وہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اس نے خود ان کونٹریکٹس کو سوچ سمجھ کر سائن کیا تھا وہ ابھی سٹرس میں ہے اس لیے اسے ایسے تھوڑٹس آ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ بلات ہے پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ کہہ کر یونہ اس کافی حد تک لینا وہ کنمنس بھی کر لیتا ہے خیر اس کے بعد میں سبھی ایک ساتھ آ جاتے ہیں کیونکہ ان کی ایک آئر کلیو نے ان کی لیے ایڈوینچرس گیم دیسائیڈ کر لیا تھا جس میں سبھی کو بھاگ لینا تھا کھیل شروع ہونے سے پہلے کلیو سب کو یونیٹی کی موٹیویشن دیتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ یونیٹی بڑھانے کے لیے وہ سبھی کے فون بھی لے لیتی ہے اور اس گروپ کے اندر یونیٹی کے لیے بہت زیادہ کمی تھی اب اسی دوران لینا کو گروپ کے ایک دوسرے میمبر آمیر سے ایک شاکنگ بات پر چلتی ہے کہ فارمر پیالسن جس کے فیلڈ پر مال بننے والا ہے اس نے اسی وقت خود کو ختم کر لیا تھا جب اس کے فارمز کو فورس فولی چھین لیا گیا تھا اور اس پویٹ کے لیے ختم کیا گیا اب آگے ان کے گیم شروع ہوتے ہیں جس کے اندر انیشلی تو کئی جانس کو انجوائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن دیرے دیرے سبھی لوگ اس کو انجوائی کرنے لگتے ہیں پر دوسری طرف ہم اسی کلر کو دیکھ پاتا ہے جو کی روجر اور یعنی پر بھی حملہ کر دیتا ہے اور انہیں بہت ہی بروٹیلی کسی سائیکوپیت کی طرح مار ڈالتا ہے کیا تب ہی ہمیں پھر سے فورسٹ کا سیندھ دکھایا جاتا ہے جہاں پر سب ہی یہ لوگ گیمز کھیل رہے تھے اور انہی گیمز کے بیچ میں ہم گروپ میمبرز کو بھی دیکھ پاتے ہیں جن کی اندر یونیٹی نہیں تھی اور یہ چیز کیوں بھی نوٹس کر لیتی ہے اب ایک گیم کی دوران لینہ کو کچھ یاد آتا ہے اور وہ اسے بیچ میں ہی چھوڑ کر درہ سے فیل ہیں کیونکہ مال کا ایک بھی سٹور کسی ریٹیلر نے نہیں خرید آئے سب کا ماننا ہے کہ یہ مال اس ایریا میں فیل ہو جائے گا اور یہ بات یونیٹس کو بھی کلیرلی پھدا تھی پر اس نے آلویری بلائک مین کرو نام کی ایک کمپنی کے ساتھ ڈیل سائن کی ہے اور اس مال کو برباد ہونے کے بعد وہ اس کمپنی میں جوائن ہو جائے گا یعنی کہ وہ جانتا تھا کہ اس کمپنی کا کوئی بھی فیوچر نہیں تھا اب ان سبھی ثبوتوں کو لینہ اپنے پین ڈرائیب میں سیو کر لیتی ہے پر اسی وقت سبھی لوگ ریزورٹ وابوسلوٹ آتے ہیں اور یونس بھی اپنے روم میں آ جاتا ہے پر لینہ کسی طرح سے وہاں پر بنا پکر میں آئے نکل جاتی ہے اب ہم کیو کو دیکھتے ہیں جو کہ ریزورٹ میں کچھ عجیب چیز نوٹس کرتی ہے کہ اس کے سبھی میمبرز مسنگ لگ رہے ہیں یعنی کہ ریزورٹ کے سارے لوگ مسنگ تھے اور ہم جانتے ہیں کہ ان کا کیا ہوا ہے اس لیے وہ ان کو ڈھوننے لگتی ہے لیکن اسی دوران وہ کلر آ کر اسے بھی کافی بری طرح سے ختم کر دیتا ہے اور اس وقت اس کلر نے ایک کارٹون ماست پہنا ہوا تھا جو کہ یونس کے کارٹون دا کاؤسٹیوم تھا سینہ براد کی طرف شفت ہوتا ہے جہاں پر سبھی انجوائی کر رہے تھے تب لینہ یونس کی اصلیت اپنے دو سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی کالیگز آم میر اور نارنیا کو بتاتی ہے اس کے بعد تینوں جا کر یونس کو کنفرنٹ کرتے ہیں اور اپنا پلان ایکسپوسٹ ہوتا ہوا دیکھ کر یونس لینہ کو الگ لے جا کر اسے سمجھاتا ہے کہ اگر وہ اس کا ساتھ دے گی تو اسے بھی ایک بڑی کمپنی میں وہ جوب دلوا دے گا جس سے کہ اس کی ساری دکتیں ختم ہو جائیں گی کیونکہ یہ بلی کمپنی تو ویسے بھی دوپنے والی ہے پر لینہ اس کے آفر کو دکرا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس کے پاس صرف دو آپشنز ہیں یا تو وہ کنسٹرکشن کو رکھوا دے یا پھر وہ یہ ساتھ جا کر پولیس آفیسرز کو بتا دے گی اتنا کہہ کر لینہ وہاں سے نکل جاتی ہے اور ہم یونس کے چہرے پر گصے کو ساف دیکھ پاتے ہیں خیرب لگ بگ آدھا دھندہ بیچ جاتا ہے اور سب ہی اپنے رومز میں تھے تب وہ کلر ان کے گروپ پر چھپ پر اٹیک کرتا ہے جس کا سب سے پہلے شکار ہوتا ہے کیونکہ جب کلر ان کے سامنے آتا ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ ماسک میں یونس ہے اس لیے یہ لوگ دیات نہیں کرتے اور کلر انہیں بہت پوری موت دیتا ہے انفیکٹ انگیلا کی موت تین کے سب ہی ممبرز کے سامنے ہی ہوتی ہے اور سب ہی اس کلر کو دیکھ لیتے ہیں جس کے بعد سب ہی درکر وہاں سے ادھر ادھر بابنے لگتے ہیں وہ سب سے پہلے لینہ اور یونس کی پیچھ جاتا ہے جو کی ایک ساتھ باب رہے تھے جس دوران جنگل سے واپتے ہوئے یونس کے سر پر بہت بڑا کٹ لگ جاتا ہے جو کی ان وائرنگ کی وجہ سے ہوا تھا اسے کلر نے پوری جنگل میں فیلا دیا تھا لینہ یہاں پر یونس کی ملد کرتی ہے اور دونوں اپنے بنائے ہوئے رافک لے کر ندی کی دوسری اور جانے لگتے ہیں پر کناری پر پہنچنے سے پہلے ہی یونس لینہ کو سچویشنل بلیک مل کر کے اس سے وہ پین ڈرائیو لے لیتا ہے اور یہ مورک اس کو دے بھی ریتی ہے اور پھر کیا تھا یونس کی تو نیتی گنڈی تھی جس کے چلتے وہ دھوکے سے اسے ہی پانی میں گراتیتا ہے لینہ پھر کنارے بڑا جاتی ہے جہاں پر اس کے پیچھے واپس وہ کلر پڑھ رہا تھا ہے پر کسی طرح سے بچتے ہوئے وہ آمیر، ایوہ، ناریہ اور ڈار بھی ان کے ساتھ مل جاتی ہے اب صرف اینیٹ اور یونس ہی گروپ سے الگ تھے پر باقی سبھی ساتھ تھے اور یہی پر ہمیں مووی کا سب سے خطرنات سین دیکھنے وہ ملتا ہے اور یہاں اینیٹ یونس کے سر پر لگی ہوئی چوٹ کے اوپر سویند ہاگے سے داکھیں مارتی ہے جو کی وہ دیزرگ بھی کرتا ہے اس کی حرکتیں بہت گندی تھی اور وہ پابلوں کی طرح چلاتا رہتا ہے جو کی بلکل صحیح تھا اس کی وجہ سے کتنے سارے فارمرز ایسے ہی چلائے ہمیں خود کو ختم کرنے سے پہلے اینیویز یہاں پر اینیٹ یونس کو بتاتی ہے کہ اس نے یہاں آنے سے پہلے فرانس کو اس پروجیکٹ کے بار میں سب بتایا تھا اور یہ سن کر یونس بہت غصہ ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب فرانس ہی کر رہا ہے اصل میں فرانس ان کے ہی گروپ کا ایک میمبر تھا جس نے بچھلے پروجیکٹ میں غصے میں آنے کی وجہ سے انگیلہ کے اوپر حملہ کر دیا اور شاید اس پروجیکٹ میں نہ ہونی کی وجہ سے یا پھر کسی فرسٹیشن کی وجہ سے وہ ان سب کو مار رہا ہے تب ہی ان پر واپس سے وہی کلر ہمرا کر دیتا ہے جس میں یونس کسی طرح وہاں سے بچ کے بابنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اینیٹ پیچھے ہی چوب جاتی ہے لیکن جب اینیٹ اس کلر کے قریب ہوتی ہے وہ اس کے ماس کو ہٹاتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ فرانس نہیں برکی کوئی اور ہی ہے پر تب تک کلر اس کے سر میں چاکو مار دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے دوسری طرح ہم یونس کو دیکھتا ہے جو کہ کلر سے باگ پہ ہو ایک ندی میں گر پڑتا ہے اب آگے ہم بچے ہوئے میمبرز کو بھی دیکھتا ہے جو کہ سب ہی ایک ساتھ مل کر کچھ ہتھیار لے کر گھر سے باہر آتے ہیں اور دیرے دیرے جنگل لو کروس کرنے لگتے ہیں پر اسی وقت ان پر واپس سے کلر حملہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سب بھی الاب الاب ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہاں پر صاف دیکھ رہا تھا کہ یونیٹی کی ابھی بھی کمی ہے یہاں پر آمیر اور لینہ ایک ساتھ تھے اور وہ ایک لوپ کی ذریعے ندی کو پار کر کر دوسرے طرف جانے کی کوئش کرتے ہیں پر ان پوائنٹ پر پہلے ہی کلر نے شاپ ورن سٹکس لابارک کی تھی یعنی کہ نوکیلی لکڑی کے ڈندے لگائے ہوئے تھے اور اس چیز کو پہلے ہی آمیر نے دیکھ لیا تو اس کو پتا تھا کہ موت تو پت کی ہے لیکن وہ کسی کو بچانا چاہتا تھا تو وہ خود کو آگے کر لیتا ہے اور پوری طرح مارا جاتا ہے جس سے کہ لینہ بچ جاتی ہے اب یہاں پر کسی اور میں یونیٹی ہو یا فر نہ ہو لیکن آمیر اور لینہ میں کافی یونیٹی تھی تب ہی ہم کلر کو ٹربیون اور ایوہ کے بیچھے دیکھ باتے ہیں جہاں پر سب سے پہلے ٹربیون کو یہ بات پہ چلتی ہے کہ یہ کلر اصل میں پیلزن فارمر کا بیٹا ہے جس نے خود کو قدم کیا تھا اور اب اپنے فارم اور پتا کی موت کا بدلہ لینے کے لیے وہ ان سب ہی کو مارا ہا تھا کیونکہ یہ اسی کمپنی کے ایمپلائز تھے اس کو لگ رہا تھا کہ یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے یہاں پر وہ کلر ان دونوں پر کئی بروڈل اٹیکس کرتا ہے لیکن ایوہ کئی بار اس کے اٹیکس کو دوج کر لیتی ہے ایوہ یہاں کافی ہمت دکھاتی ہے اور وہی ایک لوتی ریزن تھی کہ وہ آخر تک وہ دونوں ہی کسی طرح سے کلر سے بچ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں پر اینڈ میں یہ دونے جگہ پر گر جاتے ہیں اور کلر آلموس ان کو مارنے ہی والا تھا کہ تب ہی پیچھے سے ناڈیا ایک شاپ شوول سے اسی کلر کے گلے پر اٹیک کرتی ہے اور جسٹ اگلے ہی پل اس کا سر تھرزیالہ ہو جاتا ہے اور اس طرح سے یہ لوگ اپنی جان مجھا لیتے ہیں اور گلر کی مرنے کی کشی منانے لگتے ہیں دوسری طرف ہم لینہ کو دیکھتے ہیں جو کی سیفتی پر ندی سے گزرتے ہوئے اس کے سامنے یونس آ جاتا ہے چونکہ اسی ندی میں گرا تھا یونس اسے دیکھتے ہی اپنے گصے کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور اسے مارنے کی کوئش کرنے لگتا ہے پر لینہ یہاں پر ہمت دکھاتے ہوئے اس کے سر کے ٹاکو کو وہ یعنی کی اس ڈیجنس کو کھول لیتی ہے اور دردنات طریقے سے اس کی موت اچھاتی ہے مطلب اس سین پر مجھے مطلب اس سب یار ہے فنی بھی لگ رہا ہے ہسی بھی آ رہی ہے کیا ہی بھولوں مطلب چھر آگے ہم سبھی کی ڈیر باریز کو دیکھ پاتے ہیں جہاں پر ان کی موتیں کافی دردنات طریقے سے ہوئی تھی اور ہاں یہاں پر وہی سین دکھایا جاتا ہے جو کی بلکل مووی کی سٹارٹنگ میں دکھایا گیا تھا جہاں پر کونی کون تھا پورا ریزورٹ اسٹ بھی اسٹ ہو رہا تھا پھر آگے کی سین میں ہم دیکھ پاتے ہیں کی اینڈنگ میں آکا ریزورٹ پر پولیس آفیسرز آ جاتا ہے اور یہاں پر جو لوگ بچے ہوئے تھے ان کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے اور یہی پر کونفرنس مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی نیٹفلکس کے اوپر حالی میں آئی ایک بریہ ہورر کومری سلیشر فلم جس کا نام ہے دا کونفرنس میت کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اور کونسپٹ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے دا ویڈیو کو لائک کر دینا چارل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب پڑھ لیجئے